الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعدہ اما بعد قل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک لنا فی رجبہ و شعبانہ وبلغنا الرمضان او کما قال علیہ السلام ناظرین محترم آج ہم آپ کے سامنے جو یہ مہینہ چلا ہے جس کو ہم شبرات کہتے ہیں شبرات کا مہینہ لفظ شبرات نہیں ہے بلکہ شب براعت ہے شب یہ فارسی کا لفظ ہے براعت چھٹکارہ اور نجات اور خلاصی کے معنی میں آتا ہے تو شب براعت دونوں کا ترجمہ یہ ہوا وہ رعات جس میں چھٹکارہ ملتا ہے کس کو ملتا ہے عادیس سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینہ یعنی شعبان کے مہینے کی چودوی تاریخ کو اللہ تعالی بے پنہا بے تہاشا بے انتہا لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے ان کو دوزخ سے عادی کا پروانہ دیتا ہے ان کی گنتی کیا ہیں ان کی تعداد کیا ہیں تو شریعت میں ان کی گنتی اور تعداد کو نہیں بتایا گیا بنو قلب کی بکریوں کے برابر بنو قلب ایک قبیلہ تھا اس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریوں تھی یعنی بکریوں پالنے کا ان کا پیشہ تھا بہرحال اس قبیلے میں بہت زیادہ بکریوں پالی جاتی تھی اور اس وقت جو ہے مشہور تھا بنو قلب یاد اللہ کی رسول نے فرمایا بنو قلب کی بکریوں کے برابر بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی دوزخیوں کو دوزخ سے نجات یا چھٹکارہ یا خلاصی عطا فرماتا ہے بہرحال پتہ چلا کہ یہ مہینے کا نام شعبان ہے اور میں نے حدیث پڑھی تھی شروع میں خطوے میں اس حدیث میں تین مہینوں کا ذکر فرمایا اور تین مہینوں کے نام کو بتایا اللہم مبارک لنا فی رجبا و شعبانا وبلغنا الرمضانا پہلے مہینہ کا رجب کا ذکر آیا دوسرا شعبان کا آیا رجب کے مہینے کو ہم کونڈوں کا مہینہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب کا مہینہ کہا ہے مکمل سنت یہ ہے کہ رجب کے مہینے کو رجب کا ہی مہینہ کہا جائے یہی سنت ہے کونڈوں کا مہینہ نہ کہا جائے کیونکہ اس سے ایک بدعات کی بدعات کو تقویت ملتی ہے اور جو دشمنان صحابہ ہیں ان کی رسم کی تشہیر ہوتی ہے اس لئے اس کو کونڈوں کا مہینہ نہ کھا جائے دوسرے مہینہ جو حدیث میں ذکر کیا ہے وہ شعبان کا کیا گیا شعبان اس مہینے کو ہم شبرات کہتے ہیں شبرات نہیں بلکہ حدیث سے اس مہینے کا نام شعبان ہے جو کہ چل رہا ہے شعبان اس مہینے کا نام ہے اس کو شبرات کہتے ہیں لفظ شبرات رونگ ہے غلط ہے اصل ہے شبے برات شبے برات میں نے بتایا چونکہ شبے برات ایک رات ہے وہ چودوی کی ہے چودوی کی تاریخ شابان کی چودوی تاریخ جو ہے اس وہی ایک خاص رات ہے جو برات اور چھٹکاری کی رات ہیں لہذا اس رات کے نام پر اس مہینے کا نام ہی شبرات اور شبے برات رکھ دیا گیا شبے برات کا مہینہ اس مہینے میں تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف نہ یہ کہ اس کے فضیلت بتائیں بلکہ اس میں اس کی فضیلت اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے خود عمل بھی کیا اور خود عمل کرنے کے ساتھ امت کے لیے بھی سبق چھوڑا چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کسرت کے ساتھ روضہ نہیں رکھتے تھے جتنا شابان کے مہینے میں روضہ رکھا کرتے تھے اور آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ جب شابان کی چودوی تاریخ ہو تو قومو لئی لہا کو کھڑے ہو جاؤ راتوں کو اللہ کی عبادت کرو وصومو نہا رہا اور پندروی شابان کا روضہ رکھو یہ دراصل اس میں ایک بہت بڑے مائناز عالم ہیں جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امت کو چودوی شابان میں جاک کر عبادت کرنے اور پندروی شابان میں روضہ رکھنے کی کا جو حکم ہیں وہ دراصل آنے والے مبارک بے انتہا فیض و برکت والے اور بہت ہی زیادہ نیکیوں والے مہینے کی مہینے کے استقبال کے لیے ایسا فروائے گیا کہ ابھی پندروی شابان میں تم جاگو اور جاک کر اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں رمضان میں عشان کے بعد بیس رکعات ترابی پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے تم پندروی شابان کو روضہ رکھو تاکہ آنے والے پندہ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آیا تو اس مہینے کے پورے روضے رکھنا تم پر اوپر آسان ہو جائے تمہیں کوئی مشکل اور ناممکن نہ لگے اس لیے حکم دیا گیا لہذا اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے والی چیزوں کے بارے میں بھی رہنمائی کی ہے اور نہ کرنے والی چیزوں کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے یعنی اس مہینے میں کون سی چیزیں کی جانے چاہیے احتمام کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرمایا اور کون سی چیزیں خاص طور پر ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ سب ذکر کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے انتہا مشفق اور مہرمان تھے اس لئے لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنا اصل ہے نہیں عبادت سے بڑھ کر یہ ہے کہ گناہ سے بچ جانا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بنو قلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں لیکن وہیں آپ نے فرمایا چند لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک رات میں عبادت نفلیں ذکر و عذکار تلاوت وضائف کرنے کے باوجود بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ان کو مجھے ذکر کرنا ہے آپ عبادت کریں نہ کریں پوری رات جاگے نہ جاگے لیکن جو وجہیں اس رات مغفرت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں ان وجہوں سے اپنے آپ کو بچا لیے یہ بہت اہم ہے اگر آپ نے ان کاموں سے ان وجہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا اس کام میں آپ لگے رہے جن کاموں کی وجہ سے اس بابرکت مہینے میں مغفرت بھی روک دی جاتی ہے تو آپ چاہیں جتنی عبادت کل لیں چاہیں جتنی نوافل پڑھ لیں چاہیں ذکر و اذکار و ضائف آہو زاری اللہ کے سامنے کرتے رہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت نہیں فرمائے گا اور یہ صرف کیا ہے میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ و سلم نے صراحات کے ساتھ بیان کی ہے اور ہمارا بھی مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑنے کے لئے آمادہ نظر نہیں آتے جن کاموں سے مغفرت رکی ہوئی ہے اور خوب ذکر و اذکار تسبیح نفلے وغیرہ پڑھتے ہیں یعنی جو کام شریعت نے بتائے ہیں ان کاموں کو کرتے ہیں لیکن اپنے مزاج کے مطابق اپنی نفس کے خواہش کے مطابق ہم کبھی ان کاموں کو شریعت کے آکام پر صرف اس حیثیت سے عمل کریں کہ ہماری نفسانی خواہشات اس کے ساتھ شامل نہ ہوں ہماری چاہتے اس کے ساتھ شامل نہ یہ تو یہ ہے کہ اس رات میں آپ عبادت کریں چود بی شابان چونکہ ہمارے ہندوستان میں انتیس کی رویت ہوئی ہے انتیس کی رویت کے اعتبار سے بیس اپریل سنیچر کے دن شب برات ہیں یعنی سنیچر کو مغرب کے بعد یہ شب برات یعنی فضیلت والی رات مغفرت والی رات شروع ہو جائے گی اور اس رات میں آپ خوب اپنے عبادت میں لگ جائیے عورت خاص طور پہ جو ہیں اپنے مکان اور گھروں کی چھتوں پر جو نفلے پڑتی ہیں وہ اس سے گریز کریں وہ بچے کیونکہ چھت پر نماز پڑھنے کو عورتوں کہیں نماز پڑھنے کو پڑ گئی یہ بہت پردگی تو عبادت کریں عبادت کے لئے کوئی خاص طریقے نہیں کوئی مخصوص نفلے نہیں کوئی مخصوص دعا نہیں مخصوص نماز بھی نہیں بلکہ جو کچھ آپ کر سکتے ہوں جو کچھ میسر ہو وہ کر لیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد نفلے پڑھنے سے اہم اور ضروری اس بات کا خیال لکھے کہ وہ کم از کم ویسے تو اپنی زندگی میں ہر دن یہ عمل ہونا چاہیے لیکن شب برات کے تقدس کا تقادہ یہ ہے کہ اس رات میں آپ عشان جماعت سے پڑھیں اور فجر کی جماعت سے پڑھیں یہ کام کرنے کی وجہ سے آپ نے پوری رات عبادت کرنے والوں میں اپنا نام لکھا لیا بے انتہا اپنی عمت پر مشفق تھے مہروان تھے کسی کو محروم نہیں رکھا عالموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا سونا عبادت ہے نہیں اللہ کے رسول نے تو آپ کے سونے کو بھی عبادت بنا دیا عالم کے سونا ہی عبادت نہیں آپ کا سونا بھی عبادت ہے بشرتے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بس کر لیں اٹھ کھڑے ہو جائیں کہ اپنے ہر دن عشاء کو جماعت سے پڑھیں مرد حضرات جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گویا کہ اللہ کے یہاں فرشتے ایسے شخص کو پوری رات اللہ کے لئے سجد کرنے والا عبادت کرنے والا مانگنے والوں میں اس کا شمار فرما دیتے ہیں لہذا یہ بات اس لیے ذکر کی کہ بعض لوگ نفل پڑھتے تو ہیں لیکن فجر کب ہو گئی ان کو یہی نہیں پتہ لگتا سوتے رہتے ہیں اور عشاء شبعہ رات میں نفل پڑھنے توڑ دیا اس لیے ایک کام تو یہ کریں دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کریں نفلیں پڑھیں تلاوت کریں ذکر کریں لا الہ الاللہ کی کسرت رکھیں استغفار کی کسرت رکھیں اور انسان کا مساج ہے وہ ایک کام کو کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے تو اس کی شکل یہ بنائیں کہ کچھ نفلیں پڑھ دیں یا اپنی زندگی میں جو قضائے عمری ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں یا تلاوت کرنے بیٹھ جائیں تلاوت سے ہو جائے تو استغفار کریں تصویر کلمات کی تصویر پڑھنا شروع کر دیں درود کی تصویر پڑھنا شروع کر دیں یا اسی طریقے سے کریں اپنے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنی قوم کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے خیر کی برکت کی خوب دعا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندہ لگائی جاتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے ہے کوئی رزق کی وسعت کا سوال کرنے والا کہ اس کے رزق میں وسعت اور برکت کو داخل کر دیا جائے ہے کوئی اپنے دکھ اور پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی دکھیارہ کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیں اس طرح کی حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ فروض ہوتے ہیں وہاں سے یہ اعلان فرشتوں کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے یہ اعلان اگرچہ ہم نہیں سنتے لیکن ہم یقین کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا اور ان حدیث کی سند کو علماء نے صحیح ثابت کیا ہے کئی ترخ سے کئی سندوں سے اس مضمون کے حدیثیں آئیں لہذا رات میں عبادت کی جائے اور خاص طور پر صلات التصویح پڑھیں صلات التصویح کی لوگ جمعات کرتے ہیں وہ جمعات منع ہیں نفل کی جمعات نہیں ہو سکتی نفل نماز کی جمعات نہیں ہو سکتی ترابی سنت موقع دا اس کی جمعات اس لیے ہوتی ہے صحابہ نے کریے تو صلات التصویح پڑھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی جو شعب برات آنے والی ہے اس سے پہلے سیکھ جائیں سمجھ لیں صلات التصویح کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی اور سکھانے کے ساتھ ان کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ یہ نماز ہر روز پڑھو اگر ہر روز پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہفتے میں پڑھو ہفتے میں ممکن نہ ہو تو مہینے میں پڑھو مہینے میں اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو سال میں پڑھو سال میں اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھو سلات و تسبیح کی نماز وہ نماز ہے جس سے تمام چھوٹے بڑے چھپے کر کھل کر اور چھپ کر کیے جانے والے سب گناہ اللہ تعالی و تعالی معاف فرما دیتا ہے بہرحال ایک کام یہ کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے تیسرا یہ ہے عبادت تیسرا یہ ہے کہ عیسال سواب شریعت کے حد میں رہتے ہوئے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے عیسال سواب کریں اپنے متعلقین رشتدار جو کچھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ عیسال سواب کریں پڑھ کر کھلا کر کسی محتاج غریب کی مدد کر کر ان کو اس نیت سے غریبوں کی نیت مدد کریں کہ ہم نے اس نیت غریبوں کی مدد کی ہے محتاجوں کو دیا ہے ننگوں کو کپڑا پہنایا بوکوں کو کھانا کھلایا بچوں کو پڑھایا یہ کرا وہ کرا اس پر جو سواب ہمیں ملتا ہے اے اللہ اس سواب کو ہمارے فلا فلا رشتدار تک پہنچا اللہ تعالیٰ جو ہے سواب پہنچاتا اور عیسال سواب بھی احادیث سے ثابت ہے بہرحال تو اس رات میں بلا کسی التزام کے خاموشی کے ساتھ کوئی وقت مخصوص نہیں قبرستان جا کر اپنے مردوں کو عیسال سواب کیا جائے اور اگر لوگ کبرستانوں میں سجابت ہو یا کوئی مخصوص وقت ہو جانے کا تو ایسی صورت میں اس مخصوص وقت میں نہ جائے تاکہ کیا ہے ایک رسم کو تقویت نہ ملے خاموشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی سے جنت البقی میں کہتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحب فراش ہیں آپ کی بی بی ہیں زوجہ ہیں ان کو بھی احساس نہیں وہ ان کو بھی نہیں پتا چلا لیکن جب ان کی آنکھ کھلی انہوں نے بستر پر اللہ کے رسول کو نہیں پایا تو گئیں دیکھا کہ آپ جنت البقی میں ہیں اور پھر اس وقت پر حضرت عائشہ صلی اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ جانتی ہو یا آج کی رات کونسی رات ہے پھر آپ نے اس کی فضیلت کو بتایا بہرحال یہ کام تو کرنے کے تھے تو اور عورتے بھی ہمارے اس بات کا خیر لکھیں کہ عشاء کی نماز فرد ہے فجر کی نماز فرد ہے ان دونوں نمازوں کو پڑھیں نفلوں کے چکر میں اس کو نہ چھوڑ دیں اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جس کو منع فرمایا جس کو کرنے والے کی مغفرت اس جیسی عظیم مغفرت والی رات میں بھی اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے پہلی چیز ہے شرک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچا رکھا ہے دوسری چیز ہے بغض اور کینہ رکھنے والے بغض اور کینہ رکھنے والے بغض اور کینہ کیا ہے اصل میں بغض اور کینہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پر غصہ آیا اور ہم اپنا غصہ اس پر نکال نہیں سکتے وہ بڑا ہے یا طاقتور ہے یا پوشٹ والا ہے عہددار ہیں غصہ آیا اور اپنے غصے کو اس پر اتار نہیں سکتے لہذا ہم نے اس کے خلاف اپنے دل میں وہ رائی گھر کر لی اسے کہتے ہیں بغض اور کینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے جس شخص کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت اس عظیم رات شب برات میں بھی نہیں فرماتے کینہ بغض کیا ہے یہ بہت ہی ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک گناہ کئی گناہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں شامل کیے ہوئے ہیں اس لیے اس قدر سنگین ہے یہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں بغض حسد اور کینہ ہوگا وہ اس کی بھی مغفرت شب برات والی رات میں نہیں ہوگی شب برات کی رات میں بھی اس کی مغفرت روک دی جائے گی یہ بغض کینہ کی ریفنیشن تو آپ سمجھی گئے جس کے سینے میں بغض ہوتا ہے عدعوت بغض ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں شطامت آتی یعنی وہ گالی گھلوج دیتا ہے منی من میں گالی دے گا دلی دل میں گالی دے گا یا پیٹ پیچھے گالی دے گا بغض ہی کی وجہ سے گالی دینا یہ اس کے اندر آ جائے گا دوسرا وہ مسلمان کا ایک حق یعنی سلام کرنا وہ سلام کرنا اس نہیں کرے گا سامنے آ جائے گا سلام نہیں کرے گا اگر اس نے سلام کر لیا تو اس کا جواب نہیں دے گا جو مسلمان ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ abort ان حق میں سے ایک حق یہ کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے یا جب اس سے ملو تو سلام کرو تو یہ حق بھی بغض کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے تیسرا غیبت اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرے گا چوتھا اس کی تحقیق کرے گا اس کی بیرزتی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا اسی طریقے سے پانچوہ اس کو تکلیب دینے کے بارے میں سوچے گا اس کو نقصان دینے کے بارے میں سوچے گا اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو یہ سب کے سب گناہ آئے کس کی وجہ سے بوز اور کینے کی وجہ سے آئے لہذا بوز اور کینے کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آج اسے ہی آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جس سے بھی آپ کا دل دکھائے جس نے بھی آپ کو برباد کرنا چاہا تباہ کرنا چاہا سب کچھ آپ کے خلاف پر اپر پغنڈے کی ہے اللہ کے واسطے اپنے لیے اپنی مغفرت کے لیے اپنی شویب برات کی راست سے مکمل فیضیاب ہونے کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ کہیے اے اللہ فلا نے میرے میرے ساتھ برا کہا تھا فلا کے خلاف میرے دل میں نفرت ہے بوز ہے اے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں آپ بھی معاف کرتیجئے پس آپ اتنا کہہ دیجئے آپ کے دل سے بوز اور کینے کے جو اثر ہیں جو کیٹانوں ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور آپ تیار ہو جائیں گے شب برات میں مغفرت کے لیے آپ بھی ان لوگوں کی فیرست میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا کہ آپ بھی ان لوگوں کی فیرست میں آ جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے ام نجات عطا فرمائے گا خلاصی عطا فرمائے گا اسی طریقے سے شرک سے تو ہم بچیں الحمدللہ ماشاء اللہ کا فضل ہے بڑا کرم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے شرک سے بچا کر ایمان جیسی دولت سے نوادھا تیسری چیز شراب کا عادی اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اللہ کی واسطے توبہ کر لیں ورنہ ورنہ کتنی ہی نفلیں پڑھ لو کتنی ہی عبادتیں کر لو کچھ بھی کر لو کوئی حاصل نہیں ہوگا کیوں حدیث سے ثابت ہے شراب پینے والے کی مغفرت روک دی جاتی ہے اس لئے اللہ کے واسطے اگر کوئی پیتا ہے تو وہ اپنے اس عمل سے بچ جائے توبہ کر لیں آئندہ نہ کرنے کا دل میں ٹھان لیں اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایک دوسروں کو ایک دوسروں کو کے خلاف جادو ٹونا کراتے ان کی بھی مغفرت روک دی جاتی ہے اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے دل کو دکھانے والا ماں باپ کے حق و قوادہ نہ کرنے والا ماں باپ کے دلوں کو پھارنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس لیے اگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراد ہیں تو میں ان کو راضی کر لوں شب برات کی حقیقت اس کی فضیلت جب ہی مجھے حصل ہوگی جبکہ میں جو چیزیں ہیں ان میں سے اپنے آپ کو نکال لوں ماں باپ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو نکال لوں ان کو راضی کر لوں ان کے پیر پکڑ کے ان کو منالوں تاکہ میری مغفرت ہو جائے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے زار کو یعنی لوبر کو پینٹ کو جینس کو پجامے کو ٹکنی کو لنگی کو ٹکنوں سے نیچے پہنتے ہیں ٹکنوں سے نیچے پہنتے ہیں ان کی بھی مغفرت روک دی جاتی ہے اللہ اکبر سمجھئے گا کس قدر سنگین نیبالی بات ہے آج اگر اسی پر اسی بات پر لے لیا جائے کہ ہم کتنے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے مردوں کے لیے بتا رہو ہیں کہ جو اپنے پینٹ کو لوور کو اسی طریقے سے جینس کو یا پجامے کو ٹکنوں سے اوپر پہنتے ہیں کتنے کم لوگ اور کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہیں جو ٹکنوں سے نیچے لباس پہنتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ اسی گناہ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں نفلیں بھی پڑھتے ہیں تحجد بھی پڑھ رہا ہے صلحہ تتزبیح بھی پڑھ رہا ہے لیکن مغفرت نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے جو ٹکنوں سے نیچے پپڑا پہننے والا ٹکنوں سے نیچے لٹکا کر کپڑا پہننے والا بھی کیا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی اسی طریقے سے آپ نے فرمایا رشتہ داریوں کو توڑنے والا رشتہ داریوں کو توڑنے والا آج کتنے ہیں ہم نے کتنے رشتہ داریوں کو توڑ دی رشتہ داریوں کو جوڑیے سلمان قطع اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم سے رشتہ داریاں ختم کرے تم اس سے جوڑو اس سے تعلق بناو اس سے سلام کلام کرو بعد بات پر رشتہ داریوں کو ختم نہ کر جائے تو میرے بھائیو میں یہی کہوں گا کہ جادو ٹونا کرنے والے دوسروں کو نقصان پہنچانے والے اسی طریقے سے گانا بجانے میں دلچسپی رکھنے والے عادیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو گانا بانا بجاتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اسی طریقے سے جو لوگ فیوچر کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں ہماری لائف کیسے ہوگی ہماری لائف سکسز ہوگی یا انسکسز ہوگی ہمارے اولاد کیسی بنے گی ہمیں کیسا کیا ہوا یعنی فیوچر کو جاننے کے لیے فیوچر بتانے والے دھونگی لوگ جو پھال دیکھ کر اور کسی اور طریقے سے بتاتے ہیں کہ تمہارا فیوچر یہ ہوگا تمہارا مستقبل یہ ہوگا ایسے لوگ جو ان کے پاس اپنے فیوچر کو جاننا جاتے ہیں اور ان کو حق سمجھتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو فیوچر سے واقف ہو اللہ تعالی جانتا ہے کل کیا ہوگا کون کہاں کیسے کس طریقے سے روضی کمائے گا روضی حاصل کرے گا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مال ہے لہذا جو لوگ اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فیوچر اور مستقبل شناسی کرتے ہیں بتاتے ہیں کوئی بھی ان کا طریقہ کار ہو اگر وہ غیر شرعی ہے تو جو ہے ان کے پاس نہ جائیے بچا لیجیے اپنے آپ کو تو میرے بھائیو دوستو آج ہماری شعبان کے مہینے کے بارے میں یہی پیغام ہیں روضہ رکھئے گا عبادت کیجئے گا اپنے مردوں کو عیسیٰ علیہ سواب کیجئے گا اگر یہ آپ کے علاقے میں رسم ہے قبرستان خوب سجائے جاتے ہیں اور پھر جایا جاتا مخصوص وقت ہے تو آپ اللہ کے واسطے مغرب کے فوراں بعد یہ کسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ ایسے قبرستان میں جائیں جہاں پر مجمع نہ ہو وہاں پر عیسیٰ علیہ سواب کریں اور اگر کیا ہے اگر نہ بھی جائیں تو گھر پہ بیٹھ کے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو اس نیے سے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس پر جو سواب مجھے ملا اس کا سواب پہنچا اس نیے سے عیسیٰ علیہ سواب کریں یہ کرنے کے کام ہیں نہ کرنے کے کام ہیں آتش بازی پٹاخے لونگ ڈرائیوینگ یہ نہ کریں اللہ کے واسطے آپ سمجھو صرف اور صرف آپ اللہ کی عبادت کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی دنیا کو تمہارا نوکر بنا دیتا ہے تمہارے ماتحد بنا دیتا ہے پرشاسن اور پورا کیا ہے پولیس بھی بھاگ شائرہ کو روڑوں کو بند کر دیتا ہے اللہ والے آ رہے مسلمان آ رہے عبادت کریں گے اور یہ کریں گے نفلیں پڑھیں گے اور وہی لوگ جو روڑ پہ گاڑیاں نہیں چلتی تو اس پہ کرکٹ کھیلتے بہت سے لوگ لوگ ڈرائیوینگ پہ جاتے ہیں بے تہاشا گاڑیاں تیز چلاتے ہیں سگریٹ ہے سموکنگ کرتے ہیں یاد رکھیے کہ جس طریقے سے کسی خاص جگہ اور اہم جگہ میں یا وقت میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے اسی وقت میں اسی جگہ میں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو گناہ بھی زیادہ ملتا ہے شب برات جیسی عظیم رات ہے اس میں عبادت کرنا بہت پڑی فضیلت کی بات ہے لیکن گناہ کرنا عام دنوں کے مقابلے میں اس رات میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا باغی کہلائے گا مخالف کہلائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے بغابت کرنے والا کہلائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگ کر بتایا ہے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف جگہوں میں راستوں میں چیزوں کو پکھیڑ دینا سورے جانور کتوں کو مارنا کسی کے اقتخت کو گرا دینا کسی کی دکانوں پہ پتھر ماننا شٹر پہ پتھر ماننا کل ملاکیں وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایمان کی قصورتی بتائی تھی ان باتوں پر بھی ہمارا عمل شبہ برات میں نہیں ہوتا ہے آپ نے فرمایا راستے تکلید دیچیز کو ہٹا دو اور ہم اس رات میں راستے میں تکلید دیچیز ڈالنے والے بن گئے جانوروں پر رحم کرنے کے لیے فرمایا ہم جانوروں پر ظلم کرنے والے بن گئے ان کو ستالے والے بن گئے اس رات میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہم کرکٹ کھیلنے والے بن گئے اس رات میں ذکر کر کے دعا مانگنے کا حکم دیا اور ہم کینٹینوں پر سگریٹ پھوکرے والے بن گئے سموکنگ کرنے والے بن گئے لونگ ڈرائیونگ پر جانے والے بن گئے یاد رکھئے گا اسی طریقے سے ہم آتشبادی بھی کرتے ہیں آتشبادی پٹاخے یہ فضول خرچیاں ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں میرے بھائیوں ان گناہوں سے بچا لیجئے اپنی شبہ برائد کی فضیلت کو بچا لیجئے اور گناہوں کے کاموں سے بچ جائیے اس سے بہتر تو یہ ہے لونگ ڈرائیونگ سموکنگ کرکٹ یا گھومنا یا مٹرگشتیاں کرنا یا کیا ہے محضر میں بیٹھ کر گھٹکا کھا کر دنیا کی باتیں کرنا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے اور اپنے گھر میں جا کے سو جاتے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی مل جاتا اور اس گناہوں کے یہ جو موجودہ گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں صرف بچنے کی آپ کو توفیق بھی حاصل ہو جاتی لہذا یہ کام ہرگز نہ کیے جائے اس کے علاوہ مخصوص طرح کی نمازیں چل گئی ہیں وہ نمازیں عدیث اور قرآن سے ثابت نہیں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ہی احساس کے ساتھ اور تو پرزور الفاظ میں میں یہ آپ کو کہنے چاہتا ہوں کہ شب برات میں کوئی مخصوص نفلے نہیں ہیں مخصوص نمازیں نہیں ہیں اسی طرح قضائیں عمری کے پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص نماز بتائی گئی ہے وہ بھی نہیں اسی طریقے سے صلات تسبیح کی نماز کو جماعت سے پڑھایا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہیں اسی طریقے سے چراغہ کیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک اور شکل ہے کہ وہ غسل کیا ہے بیری کے پتوں سے غسل کیا جاتا ہے اور اس رات میں جو غسل کرتا ہے اس کو یہ سب جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو کرنے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں ان سے بچا جائے اور جو کرنے سے تعلق رکھتی ہے وہ ہم نے بتا دی ہیں لہذا یہ شابان کا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک تو وہ دعا کر لو اللہ کے رسول کی سنت تو ادا کر لو آج سے ویڈیو سننے کے بعد سے آپ جب ویڈیو سن رہی ہوں دیکھ رہے ہوں اسی وقت ایک سنت پر عمل کیجئے اور وہ سنت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مرتے تھے اے اللہ ہم کو رمضان کے لئے سلامت رکھئے گا اور رمضان کو ہمارے لئے سلامتی والا بنا دیجئے گا یہ اپنے الفاظ میں دعا مانگلے سنت ادا ہو جائے گی اسی طریقے سے دعا کریں اے اللہ شابان میں ہمارے لئے برکتیں عطا فرمائیے اور ہم کو رمضان پا لینے کی توفیق عطا فرمائیے رمضان کا استقبال بھی ہو گیا نبی کے طریقے پر عمل بھی ہو گیا اس لئے میرے بھائیو آج میں اپنے چینل کے ذریعے سے یہ فیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ شب برات کے سلسلے میں واقعی جو باتیں بتائی ہیں وہ صحیح ہیں اور جو نہ کرنے کی ہیں وہ بھی آپ کو بتائی گئی ہیں اور میں نے ایک اصول بھی بتا دیا کہ عبادت کرنا اتنا اہم نہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں اصل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا یہ اصل ہے ہم گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے نافرمان ہونے سے بچائے لے یہ اصل ہے اور ہم نے نفلیں پڑھی پوری رات جا کے عبادت کری لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پھائے تو میرے بھائیو دوستو بلکل کیا اللہ حاصل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا نہ گناہوں سے فکر کری تو لہذا ہماری نفلیں بھی بیکار تو یاد رکھیں اپنے بغض اپنے دل کو بغض کینا حسد وغیرہ سے ساپ کر لیجے اپنے ماں باپ کو رہا دی کر لیجے شراب پیتے ہیں تو بلکل توبہ کر لیجے گا اسی طریقے سے رشتداریوں سے تعلقات خراب ہیں تو رشتداریوں رشتداروں سے تعلقات کو صحیح کر لیجے پجاما پینٹ جینس لوور وغیرہ ٹکنوں سے نیچے پہنتے ہیں اب ارادہ کر لیجے کہ آئندہ کبھی بھی کیپ اجاما لوورٹ پینٹ اپنا کیا ہے ٹکنوں سے نیچے نہیں پہنیں گے اسی طریقے سے کسی کے بارے میں برا چاہتے ہوئے جادو ٹونہ نہیں کرائیں گے مستقبل جاننے کی کوشش کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں جائیں گے اس کو حق نہیں سمجھیں گے یہ سب وہ باتیں ہیں جن سے کیا ہے مغفرت روک دی جاتی ہے ان سب باتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ان سے ہم بچیں گے اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور سنت کے مطابق شریعت کے مطابق اعتدال میں رہتے ہوئے رسم و رواز سے بچتے ہوئے ریت رواز اور طور طریقوں سے بچتے ہوئے اپنی رات کو خوب مانگ مانگ کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ رمضان میں چار چیزیں زیادہ کرو دو چیزیں جن سے اللہ کا قرب اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں بے نیاز نہیں ہو سکتے یعنی جن کی تمہیں بہت ضرورت ہے پھر فرمایا کہ وہ دو چیزیں جن سے اللہ کا قرب اللہ کی رضا اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے اور استغفار کی کسرت ہے استغفار نام ہے جب پڑھیں گے تو استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل زمبن آپ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور استغفر اللہ ربی من کل زمبن بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دونوں کام دونوں باتیں اللہ سے قریب کرتی ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور وہ دو کام جو انسان جس کی ضرورت ہے انسان جس سے بھاگ نہیں سکتا انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا انسان جس سے مو نہیں موڑ سکتا وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال جنت کا سوال پتہ چلا جنت مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جنت کا دعوے دار اور ٹھیکے دار بن جانے کے لیے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا آپ نے فرمایا جب بھی تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو وہ ہے کہ مانگنا ہے وہ لوگ جو جنتی ہونے کے سرٹیویٹ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعوے کرتے ہیں ان کو احساس ندامت ہونا چاہئے کہ بو بکر عمر عثمان علی جو شرع مبشرہ میں سے ہیں جن کے محل کو نبی کی آنکھوں نے اپنے دیکھا ہوں اور اس کی بشرت دنیا میں آ کر دیوں اس کے باوجود کبھی اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعوے نہیں کیا بلکہ اللہ سے در بھی بے انتہا تا ہے اللہ سے توقع اور اللہ سے یقین توقع یہ سے کہتے ہیں بے انتہا تھی اور چنانچہ اس کی ادنا سی مثال اس کی چھوٹی سی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حشر کے دن اگر یہ اعلان کر دیا جائیں کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے تو حضرت عمر روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے اتنا اڈر لگتا ہے دوزخ سے اتنا اڈر لگتا ہے کہ اس وقت میں جو یہ بتایا گیا اعلان کیا جائے گا کہ ایک شخص کے علاوہ سب جنت میں جائیں گے اور ایک شخص دوزخ میں جانے والے شخص کو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس قدر اللہ سے ڈر تھا اور اللہ پر یقین کا اس قدر تھا کہ فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے سب لوگ دوزخ میں جائیں گے ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ پر اتنا بھروسہ ہے میرا اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ میں اس وقت یہ سمجھوں گا کہ جنت میں جانے والا جو شخص سے وہ عمر ہوگا تو پتہ چلا کہ ایمان ڈر اور یقین کی دو پئیوں بھی گاڑی کا نام ہے ایمان بھی ہو یقین بھی ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہو یقین بھی ہو اور اللہ کی ذات سے ڈرے بھی اللہ کے حکموں پر عمل کریں اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے اللہ سے ڈرنے ڈرتے ہو لہذا جنت کا دعوی دار نہیں بننا جنت کا ٹھیکے دار نہیں بننا جنت کا مالک نہیں بننا ہاں جنت کا سوالی بننا ہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت مانگو اور جنت تر فردوس مانگا کرو اور دوزخ سے پناہ چاؤ اور یہ راتی جنت سب شب برات ہے دوزخ سے خلاصی کی رات ہے دوزخ سے چھٹکارے کی رات ہے اس میں تمام کام ہوتے ہیں آئندہ سال جو ہونے والے تیشدہ باتیں ہیں وہ سب کا منظور ہوتے ہیں رسق بڑھایا جاتا ہے اور سب کے بندوں کے متعلق جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو فرماتا ہے تو میرے بھائیو یہی شب برات کا پیغام ہے شعبان کے مہینے کی یہی آواز ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیں جن سے مغفرت روک دی جاتی ہے اور ان کاموں کو کرنے والے بن جائیں جن سے ہمیں مغفرت حاصل ہوتی ہے